بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ پرائیڈ برن وقت ہوتا ہے سن 2006 کا جہاں پر ہمیں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جس میں وائف کا نام ٹوری اور ہزبن کا نام کائل ہوتا ہے ان کی شادی کو بہت سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک ان کے گھر میں کسی بھی بچے نے جنم نہیں دیا اور ایک رات کو جب یہ اپنے گھر پر ہوتے ہیں تب ہی انہیں گھر کے پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے اور جب یہ اس جگہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لال رنگ کی روشنی جل رہی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز کریش ہوئی ہے کہانی یہاں سے بارہ سال آگے بڑھتی ہے اور اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کائل اور ٹوری کا ایک بیٹا ہے جس کا نام برینڈن ہے وہ بارہ سال کا ہو چکا ہے اور ایک رات کو جب ٹوری اپنے کمرے میں پینٹنگ بنا رہی ہوتی ہے تو ان کے گھر کے باہر جو ان کا بان ہوتا ہے جہاں پر وہ فصلے اور ضرورت کی چیزوں کو رکھتے ہیں وہاں سے کچھ عجیب سی آوازیں اور لال رنگ کی روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے برینڈن جو اپنے بیٹ پر سو رہا ہوتا ہے وہ زور زور سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ونڈو سے نیچے کوچ جاتا ہے اور اب آواز سننے کے بعد ٹوری گھر کے باہر آتی ہے لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا اور جب وہ گھر کے اندر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی بھاگا ہے وہ ساہٹ کا پیچھا کرتے کرتے بان تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا برینڈن نیچے تہکانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر کے اندر واپس لے آتی ہے اگلی صبح برینڈن جب گھر کے بہار گھاس کاٹنے کی مشین کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی جس وجہ سے برینڈن کو گصہ آتا ہے اور وہ اسے زور زور سے کھیچنا شروع کر دیتا ہے اور اب وہ مشین اپنے آپی اس کی طاقت سے اڑ کر اس سے بہت دور جا کر گرتی ہے یہ مشین بہت بھاری ہوتی ہے برینڈن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس مشین کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا فین بہت زور سے گھوم رہا ہے اور وہ اس فین کے بیچ میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے جس سے سپیڈ سے چلتے ہوئے فین کا بلیڈ مڑ کر رک جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ برینڈن کے اندر کوئی نہ کوئی سوپر پاور ہے جس کے بارے میں اسے خود بھی کچھ نہیں پتا برینڈن کے ماتا پتا کو بھی اب اس پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اسی لئے برینڈن کو لے کر کیمپنگ کے لئے جاتے ہیں اور رات کو جب یہ ٹینٹ کے اندر سو رہے ہوتے ہیں تو دھوری دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کا بیٹا برینڈن نہیں ہے اسے اٹھونڈنے کے لئے گھر کے باہر نکل جاتی ہے وہیں ہمیں برینڈن کی ایک کلاس میٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے روم میں ہوتی ہے اور اپنے آپی اس کا لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے وہ لیپ ٹاپ کو بند کرتی ہے اور جیسے مڑتی ہے لیپ ٹاپ ایک بار پھر سے آن ہو جاتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اس بار وہ لیپ ٹاپ کو بند کر کے اس کے اوپر بکس رکھ دیتی ہے پر ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ اپنے آپی آن ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور تب ہی کھڑکی کے باہر اسے برینڈن دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ ٹر جاتی ہے پر تب تک وہاں پر اس کی موم آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے وہاں برینڈن کی موم جو اسے ٹینٹ کے باہر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ برینڈن وہی پر ہے وہ کہتا ہے کہ میں واش روم گیا تھا اور اگلے دن برینڈن جب سکول جاتا ہے تو وہاں پر ان کا فیزیکل ایجوکیشن کا پیریٹ شل رہا ہوتا ہے جہاں پر برینڈن کو سرکل میں گھیڑ لیا جاتا اس کے چاروں طرف اس کی کلاس میٹس ہوتے ہیں اور برینڈن اپنی باڈی کو فری چھوڑ کر ان کی طرف گھر رہا ہوتا ہے دراصل یہ ایک ٹرسٹ ٹیسٹ ہے یعنی جس میں ہمیں دوسروں پر وشواس رکھنا ہوگا اور جب وہ اپنی اس کلاس میٹ کی طرف گھرتا ہے جس کے گھر پر ایک دن رات کو وہ گیا تھا تو وہ ہٹ جاتی ہے جس سے برینڈن گھر جاتا ہے اب یہاں پر ان کا فیزیکل ایجوکیشن کا ٹیچر آتا ہے اور وہ اس لڑکی کو ٹانٹتا اور کہتا ہے کہ تمہیں برینڈن کو اٹھانا ہوگا اس سے معافی مانگنی ہوگی وہ برینڈن کو اٹھانے کے لئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہے برینڈن اس کا ہاتھ اتنی زور سے دباتا ہے کہ وہ کرش ہو جاتا ہے اس کے بعد برینڈن کو سکول سے دو دن کے لئے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے وہیں ٹوری برینڈن کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے ہزبن کائل کو بتاتی ہے کہ جس چیز کو ہم نے برینڈن کے نیچے چھپا رکھا ہے وہ چیز ہمارے بیٹے برینڈن کو اپنی طرف اٹھریک کر دی ہے اس نے کئی بار برینڈن کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے اب رات کو جب برینڈن سو رہا ہوتا ہے تو برینڈن میں ایک بار پھر سے لال روشنی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے ہمیں کچھ عجیب سے جیووں کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے برینڈن اٹھتا اور ایک بار پھر سے بان کے پاس جاتا ہے اور اس بار وہ اس لوگ کو دوڑ دیتا ہے جس سے پوری کی پوری لال روشنی کے پیچ میں وہ آ جاتا ہے دوری اپنے روم سے اس لال روشنی کو دیکھ لیتی اور وہ بان کے طرف بھاگتی ہے اور جب وہ بان میں پہنچتی تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا برینڈن اس لال روشنی میں ہوا میں اڑ رہا ہے پر جب اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اپنے ہاں بھی نیچے گر جاتا ہے برینڈن کا ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے اور برینڈن کو زندگی میں پہلی بار چوٹ لگی ہے برینڈن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون ہے اور اب وہ اپنی موم سے سارا سچ جاننا چاہتا ہے اس کی موم بتاتی ہے کہ آج سے بارہ سال پہلے ہمارے گھر کے پیچھے ایک یو ای فو یعنی کی سپیس شپ کریش ہوا تھا اور سپیس شپ کے اندر تم بھی تھے دراصل برینڈن ان کا بیٹا نہیں ہوتا بلکہ انہیں وہ سپیس شپ کے اندر ملا تھا جو ان کے گھر کے پیچھے کریش ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے اس سپیس شپ کو اپنے بان میں چھپا دیا یہ سچ جاننے کے بعد برینڈن کو بہت گصہ آتا وہ گھر سے بھار نکل جاتا ہے اور اب گصے میں اس کی آنکھوں سے لال روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کو مار دوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا برینڈن سب سے پہلے اس لڑکی کے گھر پر جاتا ہے جس کا ہاتھ اس نے کرش کر دیا تھا وہ اپنی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی ہوتی اور اپنے ہاں بھی اس کا لیپ ٹاپ بند ہو جاتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے برینڈن ہے برینڈن کہتا ہے کہ میں تم سے مافی مانگنے کے لیے آیا ہوں پر وہ لڑکی برینڈن کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میری موم نے تم سے بات کرنے کے لیے منع کیا ہے برینڈن یہاں سے اپنے آپی گائب ہو جاتا ہے اور اسی لڑکی کے موم کے ریسٹرون میں جاتا ہے جو اپنا ریسٹرون بند کرنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی کھڑکی کے جو گلاسز ہوتے ہیں وہاں پر اپنے آپی سائنس بننا شروع ہو جاتے ہیں لائٹس جلنا اور پجھنا شروع ہو جاتی ہے اس لڑکی کے موم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اب جب وہ اوپر فلکر کرتی ہوئی ٹیوب لائٹ کو دیکھتی ہے تو ٹیوب لائٹ ٹوٹ جاتی ہے اور کانچ کا ایک ٹکڑا اس کی آنکھ میں چلا جاتا ہے جس سے اسے اچھے سے نہیں دیکھتا اور تب ہی ہمیں اس کے سامنے ایک نکا پوش بچے کو دکھایا جاتا ہے جو کی برینڈن ہوتا ہے برینڈن دراصل اس سے بدلہ لینے کے لئے آیا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو برینڈن سے بات کرنے سے اس سے ملنے سے منع کیا ہوتا ہے اور اب برینڈن اسے اپنی پاور سے مار دیتا ہے اگلی صبح اسی ریسٹران میں پولیس آتی ہے اور اس کیس کو انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتی ہے وہی ٹوری کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی چھوٹی بہن کے پاس جو کی سکول میں کانسلر ہے برینڈن کو لے جاتی ہے تاکہ وہ برینڈن کی کانسلنگ کر سکے اسے بھی برینڈن کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور رات کو برینڈن اپنی آنٹ کے یعنی کی اپنی موم کی بہن کے پاس جاتا ہے ان کے دروازے کو زور سے نوک کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کبھی کسی کو مت بتانا ورنہ اس سب کے لئے بہت برا ہوگا اس کی آنٹ اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے اور دروازہ بند کر کے اندر سو جاتی ہے اور برینڈن ایک بار پھر سے نکاب پہن کر گھر کے اندر آ جاتا ہے یہاں پر اس کی آنٹ کا جو ہزبنڈ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور وہ برینڈن کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا نکاب اتارتا ہے اور اسے گھر سے باہر لے جاتا ہے وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر چھوڑنا چاہتا ہے لیکن برینڈن گاڑی پر بیٹھنے سے منا کر دیتا ہے اور جب وہ اس کے ساتھ زبرتستی کرتا ہے تو برینڈن کو بہت گصہ آتا ہے اس کی آنکھوں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس کے انکل دور جا کر گرتے ہیں وہ واپس اپنی گاڑی کے پاس آتے لیکن برینڈن اب یہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے وہ گاڑی سے اس کا پیشہ کرتے لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے برینڈن ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا انہیں لگتا ہے کہ وہ ڈرنک ہے اسی لئے انہیں ایسا دیکھ رہا ہے پر اگلے پل ان کی گاڑی بھی ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے اور برینڈن ان کی گاڑی کو بہت اچائی پر لے جا کر نیچے زمین پر پٹک دیتا ہے جس سے اس کے انکل کی موت ہو جاتی ہے اور وہ ان کے رخ سے زمین پر ایک سائن بناتا ہے اور اب جب برینڈن گھر واپس آتا ہے تو اس کے موم اور ڈیڈ یعنی کی ٹوری اور کائل دیکھتے ہیں کہ اس نے شرٹ نہیں پہنی وہ برینڈن سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری شرٹ کہاں پر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بچوں نے گرا دیا تھا جس وجہ سے میری شرٹ فٹ گئی اس کی شرٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے آلہ کی ٹوری اس سے شرٹ مانگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن برینڈن کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں اور وہ شرٹ لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے کائل کو برینڈن پر شک ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان سے چھپا رہا ہے اور رات کو کائل دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی بستر پر نہیں ہے اور جب وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کے گھر کے باہر ایک اور سپیش شپ کریش ہوا ہے اس کی پتنی کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے جو بہت ہی ڈراؤنا ہے ساتھی اس کی پتنی کی شکل بھی بہت ڈراؤنی ہوتی ہے اور تب ہی اس کی آنکھیں کھل جاتی دراصل یہ ایک سپنا ہوتا ہے تب ہی ٹوری کی بہن کا کول آتا وہ بتاتی ہے کہ اس کے ہسپن کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب ٹوری اور اس کا ہسپن کائل ہسپیٹل جاتے ہیں جہاں پر وہ بتاتی ہے کہ برینڈن ان کے گھر پر آئے تھا اور اب کائل کو برینڈن پر پوری طرح سے شک ہے اگری صبح برینڈن کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی انکل کی موت ہو گئی لیکن برینڈن اس بات پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتا جس بات سے کائل کا شک پوری طرح سے یقین میں بدل جاتا ہے کہ ہو نہ ہو اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے برینڈن کا ہی ہاتھ ہے کائل برینڈن سے پوستاج کرنا شروع کر دیتا اور جب وہ اس پر چلاتا ہے تو برینڈن کو گصہ آجاتا ہے اور وہ اسے دھکا دیتا ہے جس سے وہ آلماری سے جا کر ٹھکراتا ہے برینڈن نے پہلی بار اپنے پتا کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے اب برینڈن اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور کائل کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ برینڈن ہی وہ ہے جو سب کو مار رہا ہے برٹوری کو کائل کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اسی لئے کائل برینڈن کے روم میں چاہتا ہے اور اس کی شرٹ ڈھونڈ کر لے آتا ہے جس پر کھون لگا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ برینڈن نے اسے مارا ہے وہ ایک انسان نہیں بلکہ شیطان ہے وہ دوسری دنیا کا ایلین ہے اور بہت جلد وہ ہم کو بھی مار دے گا پر ٹھوڑی کے دل میں جو اپنے بیٹے برینڈن کے لئے ممتا ہوتی ہے اس کے چلتے وہ اپنے پتی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی اگلی صبح کائل برینڈن کو اپنے ساتھ ہنٹنگ کے لئے لے جاتا ہے اور جب ہی دونوں کے دونوں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک پولیس والا آتا ہے جو ٹھوڑی سے برینڈن کے بارے میں پوچھتا ہے ٹھوڑی کہتی ہے کہ وہ اپنے پتا کے ساتھ باہر گیا ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والا ٹھوڑی کو ایک فوٹو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دونوں خون والی جگہ پر ہمیں یہ نشان ملا تھا ٹھوڑی کہتی ہے کہ میں اس نشان کو نہیں پہچانتی اور جب پولیس والا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہے وہ برینڈن کی نوٹ بک نکالتی ہے جس میں اس نے بہت ہی وائلن چتر بنا رکھی ہوتے ہیں اور وہاں پر اس نے وہ چتر بھی بنایا ہوتا ہے جو چتر پولیس والا اس کے پاس لے کر آیا تھا ٹھوڑی کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ برینڈن ہی وہ ہے جو سب کو مار رہا ہے وہی جنگل میں ہمیں کائل اور برینڈن کو دکھایا جاتا ہے جو شکار کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں برینڈن کائل سے آگے چل رہا ہوتا ہے اور کائل یہاں پر اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا وہ پیچھے سے برینڈن کو گولی مار دیتا ہے لیکن گولی کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کائل یہ دیکھ کر ڈر جاتا اور وہ دوبارہ گولی کو لوٹ کرتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ برینڈن وہاں سے گھائب ہو چکا ہے کائل اپنی جان بچانے کے لئے بھاگنا شروع کرتا ہے اور تب ہی برینڈن اڑتا ہوا اسے نیچے زمین پر گرا دیتا ہے اب اس نے ماسک بھی پہنا ہوتا ہے جس کے بعد وہ کائل کے پاس آتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آگ نکال کر کائل کو مار دیتا ہے وہاں گھر پر ہمیں ٹوری کو دکھایا جاتا ہے جسے اب برینڈن کے سچائی کا پتا ہے وہ اپنے پتی کائل کو کال کر رہی ہوتی ہے اور اس کال کو ریسیو کرتا ہے برینڈن وہ برینڈن سے پوچھتی ہے کہ کائل کہاں پر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جا چکے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب کائل اس دنیا میں نہیں رہا ٹوری اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر ہو برینڈن کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے گھر پر آ چکا ہوں اور اب ٹوری ڈر جاتی اسی لئے وہ پولیس کو کال کرتی ہے پولیس بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور جب ٹوری پولیس کے پاس آئی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ ایک پولیس آفیسر کو مار دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو فیمیل پولیس آفیسر ہوتی ہے وہ ٹوری کو کہتی ہے کہ تم اندر جاؤ اور وہ اور بھی مدد مانگوانے کے لئے کال کرتی ہے پر اب برینڈن اسے بھی مار دیتا ہے ٹوری گھر کے اندر چھپی ہوتی ہے اور اب برینڈن اس کا بھی شکار کرنا چاہتا ہے ٹوری کسی طرح سے کھڑکے سے کود کر نیچے گر جاتی جس سے اس کا ہاتھ کر جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ برینڈن کو صرف ایک ہی چیز سے زخمی کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے وہ سپیس شپ جو اس نے ابھی بھی بان میں رکھا ہے کیونکہ ایک بار برینڈن اس سے زخمی ہوا تھا اور اب وہ بان میں پہنچاتی ہے جہاں پر سپیس شپ ہے وہ سپیس شپ کے ایک نکلے ٹکڑے کو وہاں سے نکال لیتی ہے اس کے بعد وہ برینڈن کو بلاتی ہے اور اس سے پیار کا ناٹک کر دی ہے تاکہ وہ اس کے قریب آئے اور جب برینڈن اپنی موم کے گلے لگتا ہے تو ٹوری پیچھے سے سپیس شپ کے ٹکڑے سے اسے مارنے والی ہوتی ہے کہ برینڈن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس کے بعد برینڈن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ٹوری کو اڑا کر اپنے ساتھ آسمان کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے 35,000 فٹ سے وہ اسے نیچے گرا دیتا ہے جس سے ٹوری کی موت ہو جاتی ہے تب بھی برینڈن دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک ایروپلین آ رہا ہے اور اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایروپلین اسی بان کے اوپر کریش ہو چکا ہے جس بان کے اندر سپیس شپ تھا جس سے برینڈن کو مارا جا سکتا تھا اور اب وہ سپیس شپ پوری طرح سے ڈسٹروئ ہو چکا ہے اس ایروپلین میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب مارے جا چکے ہیں یہاں پر ایک ہی شخص بچا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے برینڈن سب کو یہ لگتا ہے کہ برینڈن کے گھر کے اوپر پلین کریش ہوا جس وجہ سے اس کے ماتا پتا کی مرتی ہو گئی اور اب ہمیں کریڈٹس میں دکھایا جاتا ہے کہ برینڈن نے پوری دنیا میں دھماکہ کر دیا ہے اس نے کئی لوگوں کو مار دیا ہے اور میڈیا نے اسے ایک نیا نام دیا ہے جو کی ہے برائیڈ برن اور اگر انسانوں کو اپنے استطیق کو بچانا ہے تو انہیں کسی بھی قیمت پر برائیڈ برن کو یعنی کہ برینڈن کو ختم کرنا ہوگا اسے کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2019 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی